موسیقی جی اسلام علیکم دوستو زی شانل ایٹوڈس منٹور چینل سے آج ایک دفعہ فیل ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ یوکے نے دوبارہ سپانسر شیپ ویزہ دینا شروع کر دیا ہے سپانسر شیپ ویزہ پلس جاب جاب کے ساتھ وہ سپانسر شیپ ویزہ آپ کو دے رہا ہے بلکل ٹھیک تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے میرے کچھ دوست کہیں گے کہ بھائی ہم نے جاب اپلائی کی تھی خود ہی نہیں ملی تو پھر ہم نے کسی ایجنٹ سے بات کری تو اس نے مجھ سے بیس ہزار پاؤنڈ لے لیے اس طرح اس طرح جو میں آپ کو چیز آج بتانے جا رہا ہوں وہ بلکل جو پروفیشنل ایجنٹ ہیں ایسے ہی جاب اپلائی کرتے ہیں تو میں آپ کو دو ویب سائٹس بتاؤں گا تو اور میں ایک آپ کو فیکٹ بتاؤں گا کہ کیسے آپ جاب انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ لے سکتے ہو اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا اور آپ کو بار بار جاب اپلائی کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو چلیں جی آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے تھمز اپ اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس وقت مجھے یہ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب پر لیں تھانکیو سو ویری مچ اچھا ہم سٹریٹ بھی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اچھا پہلی چیز ایک ٹیپ ہے سی وی جو ہے یو کے سٹینڈر کی ہونی چاہیے سی وی بہت لمبی نہیں ہو کہ بورنگ ہو جائے اتنی شارٹ نہیں ہو کہ وہ آپ کی سکل کو یا آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکے تو سی وی یو کے سٹینڈر کی ہونی چاہیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں اگر آپ کی سی وی نہیں بنی ہوئی تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کر کے آپ اپنی سی وی بنا سکتے ہو ریزیمے ڈاٹ آئی او ریزیمے ڈاٹ آئی او اس پہ جا کر کے آپ اپنی سی وی بنا لیے سی وی میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ بنا سکتے ہو دی بیسٹ ہے اگر نہیں بنا سکتے تو کسی پرفیشنل سے بنوالیں دو چار ہزار پانچ ہزار تک لے لے گا وہ بہترین آپ کی سی وی بنا لے گا ایجنٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے پیسپورٹ لے گا آپ کی پکچرز لیں اور ریلیٹڈ ڈاکومنٹس لے گا یہی کام کرتے ہیں وہ سی وی بہترین بنا کے آپ کے لیے جاب ڈھونڈتے ہیں سپانسرشپ ویزا والی تو خیر اگر میں اس کے بارے میں بات کروں کہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یہاں پہ لوگ آتے ہیں جو اس طرح ایجنٹوں کے چکروں میں بیس بیس ہزار یورو دے کے اور پاؤنڈ دے کے اور یہاں پہ آکے ان کے پاس جاب نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی میں آگے جا کے بتاتا ہوں اچھا سی وی بنا لیں بہترین میں نے ویب سائٹ بھی بتا دی سی وی بنا کر کے آپ کو میں ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں جو ویب سائٹ پہ مور دن تھاؤزنڈ جاب ہوں گی کود بھی ٹو تھاؤزنڈ جاب ہوں گی فائنڈ جاب فائنڈ ساری فائنڈ آجاب ڈاٹ ڈی 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 پی ڈاٹ گو ڈی 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 وی ڈاٹ ڈی کھ اگر آپ اس پہ جاؤگے وہاں پہ لکھا ہوگں ایک فائنڈ آجاب اگر آپ اس پہ جا کے اپنے کی بورٹ سے جہاں پہ لکھا ہوگا جہاں پہ لکھا ہوگا وٹ فار ایکزمپل جاب کمپنی سکل ای ڈی سی وہاں پہ جا کر کے آپ نے لکھنا ہے سکل پلس ورکر پلس ویزا میں ایکزیمپل دے رہا ہوں مطلب آپ لکھتے ہو سکل پلس ورکر پلس ویزا تو وہاں پہ اٹلیس تھاؤزنڈ جاب کھل جائیں گی ٹھیک ہے میں سکرین پہ بھی یہ ویب سائٹ شیئر کر دوں گا آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ تھاؤزنڈ جاب کھل جائیں گی سب کو چیک کیجئے جو سپانسر شیف ویزا ہوگا آپ اس پہ کلک کر کے اپنی سی وی سینڈ کیجئے وہاں پہ ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ویب سائٹ ہوگی اور میں دوسری ویب سائٹ آپ کو بتاتا ہوں ویب سائٹ نمبر دو لائسنس لائسنس سپانسر یوکے یہ دوسری ویب سائٹ ہے اور جہاں پہ لکھا ہوگا جی او وی گو ڈاٹ یوکے آپ اس پہ کلک کریں یہ افیشل ویب سائٹ ہے اور پھر اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں گے نیچے لکھا ہوگا ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس پہ کلک کریں گے تو وہ آ جائے گا اون لائن اگر آپ اون لائن پہ کلک کروگے تو آپ کو ایک لانگ لسٹ ملے بھی کمپنیز کی جو سپانسر شیف ویزا نون ایو نیشنل کوش انڈین پاکستانی بینگلہ دیشی شری لنکن سب کو وہ سپانسر شیف ویزا دے رہے ہیں تو جو آپ کی سکل کو سوٹ کرتا ہے آپ کمپنی کو دیکھئے ان کی رکوائرمنٹس چیک کیجئے اور جو آپ کی سکل کو سوٹ کرے اس پہ جاب اپلائی کیجئے وہاں پہ سیلوی ٹیکج لکھا ہوگا آپ کی ہالیڈیز لکھی ہوں گی اور کیا کیا وہ آپ کو آپ کی انشورنس کرواتے ہیں میڈیکل نہیں کرواتے جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہو آپ کی سکل کو لیٹس پوز کہ آپ اکاؤنٹ ہو اکاؤنٹ میں جاب اپلائی کیجئے ٹھیک ہے آپ رسیپشنس پہ نہیں کریں اکاؤنٹ کی بعد میں اگر آگئے کوئی جاب آتی ہے تو بعد میں اپلائی کیجئے اگر آپ پلمنگ ہوئے تو آپ پلمنگ ہی اپلائی کیجئے میں اگزیمپل دے رہا ہوں اگر آپ انجینئر ہو تو اسی لائن میں اسی سکل کو جو آپ کو سوٹ کرتی ہو اسی میں اپلائی کیجئے تو اس میں آپ کو دو چیزیں فائدہ ہوگا ایک تو آپ کو وہاں پہ جا کر کے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک چانس ہوا ہے وہاں پہ جا کر کے آپ کو یہ تھوڑی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ اپنے سکل کے مطابق ہی جاب کروگے ایجنٹ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل کہہ لیں کہ وہ زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے سکل بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اس کی وہ سی وی بنابنوں کے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں وہ رسپانسرشیف ویزا لے لیتے ہیں اس سے بیس پچیس ہزار پاؤنڈ لے لیا تو یہاں پہ جب آتا ہے تو اس کوئی پاس جاپ نہیں ہوتی ایک سال کا ویزا آجیا دو سال کا مطلب وہ اگر دو تین ماہ نہیں گیا تو وہ تو ختم ہوگی چکر وہ بیچارہ روڈ پہ آ جاتا ہے کہ ایک کروڈ پاکستانی دیا اور یہاں پہ جاپ نہیں ہے تو یہ کام نہیں کیجئے اگر سکل ہو تو یہ کرو یہ روڈ یہ میں نے جو بتا دیا یہ بہترین روڈ ہے اسی طرح ایجنٹ کرتے ہیں اسی روڈ سے آپ کو لے کر کے جاتے ہیں وہ وہاں پہ تو آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے جب وہاں پہ جاپ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا آپ کو تو صرف یہ ہے کہ ویزا آ گیا تو بس اب کام ٹھیک ہو جائے گا ایسا چکر نہیں ہے بھائی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں Thank you so very much Good luck